السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں پورے ہفتے جو ہم سے اپنے خوابوں کی تعبیر ہمارے کمنٹ سیکشن میں معلوم کرتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب اس سلسلے میں یہ معلوم کرتی ہیں کوئی لیڈی ہیں کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا خواب یہ ہے کہ ہم خواب میں ملک اور روٹی گھی لگی ہوئی دیکھی ہے اور ایک ساتھ میں میرے بچوں کو کھلا رہی ہوں اور کھا بھی رہی ہوں انہوں نے گھی لگی ہوئی روٹی اور اسی طریقے پر دودھ یہ کھاتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے محترمہ خواب اچھا ہے اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مالی اعتبار سے فراوانی اور اسی طریقے پر فراوانی سے نوازے گا مال کی کسرت سے نوازے گا اور آپ کی اولاد سے بھی شاید اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے اس لئے خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں زندہ انسان کو مرہ ہوا دیکھنا اور اس کو ہی زندہ دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کسی انسان نے خواب میں کسی زندہ انسان کو مرہ ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت و شفا پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہے پہلے سے آلیڈی تندرست ہے تو اس کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا اگلا خواب ہے السلام علیکم حضرت میرے شوہر خواب میں آئے تھے گیارہ سال ہو چکے ہیں ان کے انتقال کو جب وہ زندہ تھے تو وہ مجھے زیادہ پیار نہیں کرتے تھے لیکن میرے خواب میں وہ مجھے بہت پیار کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے اس سے خواب کا مطلب کیا ہے پلیز بتائیے گا اگر آپ کے خواب میں آپ کے شوہر جو وفات پا چکے ہیں وہ خوش ہیں اور آپ سے بہت زیادہ پیار کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کے لئے عصال سواب کیجئے وہ آپ کی جانب سے مطمئن ہیں اور آپ سے عصال سواب کی توقع اور امید رکھتے ہیں اس لئے آپ ان کو کچھ نیکیاں کر کے خیرات کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے صدقہ وغیرہ کے ذریعے سواب ضرور پہنچائیے گا اچھا جی خواب میں دو بھینسوں کو گھر میں دیکھنا کیسا ہے اگر آپ نے گھر میں دو بھینسے دیکھی ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے آپ صدقے کا اعتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اگلے خوابیں مرہوم شوہر خواب میں بیوی کو مارے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر مرہوم شوہر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیوی کو مار رہے ہیں جو شوہر انتقال کر چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لئے صالح سواب کا اعتمام کریں صدقہ کر کے سواب ضرور پہنچائیں وہ ضرورت مند ہیں اور آپ کی جانب سے امید اور توقع رکھتے ہیں باقی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم دودھ خواب میں پیا اور مردے کے ہاتھ سے پیا میں بیبو پر سے ہوں سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ اگر آپ نے خواب میں دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں چیزوں سے نوازے گا دینی اعتبار سے بھی آپ مضبوط ہوں گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اسباب دنیا سے آپ کو خوب نوازے گا اچھے جی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کالی چینٹی ہیں اپنے انڈوں کے ساتھ ایک دپٹے کے ذریعے سر پر چڑ گئی ہیں سر پر چڑ گئی ہیں پٹنا سے شازیہ یہ انہوں نے چینٹیوں کے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے سر پر آپ نے چینٹیوں کو چڑتے ہوئے دیکھا ہے آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور اپنے حاصلی ان سے ہوشیار رہا کریں مچھلی کھلانے کی تعبیر بتائیے اگر کسی نے خواب میں کسی کو مچھلی کھلائی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عورت کی ذات سے اور عورت سے بہت مالی فائدہ حاصل ہوگا خواب میں شفاق پانی کے اوپر بیٹھنے کی تعبیر کیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں ساف سترے پانی پر تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے مضبوط ہیں آپ اپنے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے یہ اچھی بات ہے اس طریقے کے خواب یہ ایمان کے پختہ ہونے کی علامت اور نشانی ہوتے ہیں مجھے کسی نے خواب میں چاکو مارا تو اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ کو کسی نے خواب میں چاکو مارا ہے تو یہ پریشانی کی آنے کی علامت اور نشانی ہے اور اس پریشانی سے چھٹکارہ پانی کے لئے آپ صدقہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آنے والی تمام طریقے کے مسائب اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو چھٹکارہ نصیب کریں مہین الدین السلام علیکم اپنی بیوی کے خواب میں اپنے ہی شوہر کے ساتھ دوسرا شادی ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر اپنی ہی شوہر کے ساتھ کوئی عورت دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھیں یا اسی طرح کوئی شوہر اپنی ہی بیوی کے ساتھ دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی جو زندگی بہت خوشگوار گزرے گی اور اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں خوشیاں خوب دے گا راحت اور سکون کی زندگی ان کو میسر آئے گی یعنی خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے السلام علیکم بھائی خواب میں اگر دانت گر جائیں اور ہاتھ میں آ جائیں اس کا جس کے تعبیر کیا ہے پلیز رپلائی کریے اگر خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئیں ہاتھ میں آ گئیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر دراز ہوگی خواب دیکھنے والے کی پوتوں تک کو دیکھے گا یعنی لمبی عمر پائے گا اور اسی طریقے پر لمبی عمر پانے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی میں اپنی خوشیاں بھی محسوس کرے گا اس کو اللہ تعالی راحت اور آسانی والی زندگی نائج فرمائے گا کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے کسی کا خون کر دیا اور خون بہ رہا ہے میں ڈھر کر بھاگ رہا ہوں اس ڈڑ سے کیونکہ مجھ پر نام نہ جائے تعبیر بتائیں اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے کسی کا مڈر کر دیا خون کر دیا قتل کر دیا اور آپ وہاں سے بھاگ رہی ہیں تو آپ کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ریل زندگی میں آپ اپنے آپ کو ذرہ تھوڑا سا چوکن نہ رکھا کریں اپنے حاسدین اور آپ کے حق میں جو برا چاہنے والے ہیں وہ کسی طریقے کی تحمت لگا کر کے آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اشار رکھا کریں اور جو تحمت کے مقامات ہیں جو بدزنی کے مقامات ہیں جہاں جانے اور آنے سے لوگ آپ سے بدزن ہو سکتے ہیں یا آپ کے اوپر تحمت لگا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان مقامات اور ان جگہوں سے دور رکھا کریں باقی اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں میں نے خواب میں خنزیر کو انسان سے جنم لیتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے لیکن اس کا وہ گوشت میٹھا تھا سمجھ نہیں آرہا ہے اس کے خواب کی تعبیر کیا ہوگی اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انسان سے خنزیر جنم لے رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہوں کی گندگی اور غلازت کی وجہ سے اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے اگر آپ سے کچھ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو فوراں اللہ کی اس نافرمانی اور گناہ سے باز آ جائیے اور اپنی کمائی میں ضرور غور فکر کیجئے کہ کہیں آپ کی کمائی میں حلال مال کی جگہ حرام تو نہیں آ گیا ہے یا حلال کے ساتھ حرام شامل تو نہیں ہو گیا ہے اس لئے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے اور حرام مال آ جانے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی اس طریقے کے غلیظ اور گندے خواب نظر آتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم میں کواری لڑکی ہوں پر میں ہمیشہ یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے بیٹا ہوا ہے اس کا تعبیر بتائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اگر آپ کواری لڑکی ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے یہاں آپ کے بطن اور پیٹ سے لڑکے کی ولادت ہو رہی ہے تو یہ خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی تو بات ہے ہی نہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد آپ کو صاحب اولاد بنائے گا ماں بنائے گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید آپ کی جو پہلی اولاد ہوگی وہ بیٹی ہوگی اللہ کی جانب سے آپ کو بیٹی کی نعمت اور انعام سے نوازہ جائے گا اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیریں جو آپ نے ہم سے کمنٹ سیکشن میں معلوم کی تھی بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لئے ایک بار پھر یہ بات میں کلیر کر دوں کہ اگر وہ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں ان کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ